بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل کچن ویت کنیس فاطمہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شر کریں اور ساتھ ہی بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں آج میں آپ کے لئے ریسیپی لائی ہوں چکن شاشلک جو بہت ہی نہایت مزیدار بنتا ہے جس کے لئے جو چیزیں چاہیے چکن لیے میں نے بورنس آدھا کلو جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے ٹرماٹر کا پیس لیا ہے میں نے ایک پیالی لسن ادرک کا پیس لیا ہے دو سے تین چمچ اور ایک ادت میں نے لیمبو کا رس نکال کے لیا ہے دو چمچ اور چلی گارلک لیے میں نے تین چمچ اوئل کی میں نے لیے چار سے پانچ چمچ چکن پوڈر لیا ہے دو چمچ پانچ میں نے ہری مرشیاں بڑی والی لی تھی جس کو میں نے لبائی کی شکل میں کٹ لیا ہے اور دو عدد میں نے پیاس لی تھی جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے اور دو شمنا مرش لی تھی اس کے بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے اور چلی سویا سوز دو چمچ چلی سوز دو چمچ اور وینیگر کی دو چمچ ڈالوں گی اب میں نے ایک پین اوئل ڈال دیا ہے اب اس کے ساتھ میں چکن ڈال دوں گی تو چکن کو اویل کے ساتھ پرائے کروں گی دو سے تین منٹ تک دو منٹ تک اویل کے ساتھ پرائے کریں گے چکن کو چکن کا کلر چینج ہونے لگا ہے اب اس کے ساتھ میں لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اور لسن ادھرک کے ساتھ چکن کو پرائے کروں گی اور ساتھ ہی لیمن جوز بھی ڈال دوں گی جو میں نے دو چمچ نکال کے رکھئے دو چمچ فینیگر کی ڈال دوں گی دو چمچ سویا سوز کی یہ چللی گھاڑنے کی میں نے دو چمچ نکال کے رکھئے وہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی دو چمچ چکن پوڈر کی نکال کے رکھئے وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میں نے ایک چمچ نمک کی ڈالی ہے اس لیے کہ چکن پوڈر اور سویا سوز میں بھی نمک ہوتا ہے آپ اپنے احساب سے ڈالیے گا ڈال دیں گے یہ ساتھ ٹماٹر پیوری ڈال دوں گے اور اس کو دو سے تین پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ چکن 5 سے 6 چمچ میں نے پانی کی ڈالی ہے اس میں اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور پھر گریبی میں ڈال دوں گے یہ دو چمچ کون فلاور کی لیے تھی اور پانچ سے چھے چمچ میں نے پانی کی ڈالی ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور چکن میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اس کی گریبی گاڑی ہو جائے گی کون فلاور ڈالنے سے اب یہ میں نے شملا مرچ اور پیاس جو کٹ کے رکھیے اس میں مکس کر دوں گی میں ڈال دوں گی ہڈی مرچ پی جو میں نے نکال لی ہے ہم کٹ کے رکھیے وہ ڈال دوں گی اب ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کو زیادہ دھیر تک پکانا نہیں ہے سبزیوں کو بس چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھولے پر رکھیں گے اور جتنے گریبی ہمیں چاہیے اتنا ہم پانی ڈال دیں گے سبزی کے لیے میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے چلو ملتے ہیں پانچ منٹ میں اب دو سے چار منٹ ہو چکی ہیں اور سبزیاں بھی نرم ہو چکی ہیں اب فلیم کو اوف کر دیں گے بس ہمیں اتنی ہی گریبی چاہیے فلیم کو اوف کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے اس کو واقعہ خشبوئے آ رہی ہے یہ بہت ہی مزے کا چکن شاسلک بن کر تیار ہے آپ بھی جائیں جلدی بنائیں اس کو ہم چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور نوڈلز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو دوستوں میں شئر کرو اس ساتھی بیل کا بٹن دبانا نہ بھولو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ